ابھی نندن ابھی نندن ابھی نندن بہت بہت سواگت کرتے ہیں سندی پا جی کا جو ایک بہت بڑی کولومنسک بھی ہے پینٹر بھی ہے اور بہت بڑی آرٹیسٹ ہے سپیکر ہے اوریٹر ہے اور بہت سارے ہونر سے ان کو سمبانت کیا گیا ہے آج نیرو سینٹر کی سرکولر آرٹ گیلری میں انہوں نے ایک بہت اچھی ایکجیبیشن لگائی ہے اور اس ایکجیبیشن آرٹ ایکجیبیشن کا سبجیکٹ ہے آہلاد جو جلدی سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور اسی لئے انہوں نے اپنے آرٹ ایکجیبیشن کے مادیم سے دیکھی اندر کی طرف ہم بڑھیں گے تو وہ ایکجیبیشن کا پورا سفروپ نظر آئیا آئیے ان سے ہم ملتے ہیں میں نے اہلاد نام کی شو کا آبان کیا ہے یہ ایک آگاز ہے نئی سوچ کا آگاز ہے ایک نئے طریقے کے آرٹ کا آرٹ ہم سبھی کے اندر ہوتا ہے کلاہ بچپن سے جب ایک چھوٹا بچہ ماسوم جند مر لیتا ہے تب بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی کلاہ ہوتی ہے تب بھی وہ آپ کو ہسا پاتا ہے آپ اس کے ساتھ کھیل پاتے ہیں یا اس کی ابھی وقتی کو آپ اپنے کیمرے میں آج کل قید کر پاتے ہیں سب اشور پردکتی یہ ہمارے پاس گن ہے لیکن اسے نکھارنے میں سمارنے میں اور ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی دوسرا سمجھ سکے یہ کہنے میں ہمیں ایک چھوٹی سی یاترہ تائی کرنی ہوتی ہے وہ یاترہ میں نے ابھی شروع کی ہے میں سبھی سے کہہ رہی ہوں کئی لوگ بس سے اس بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اب آپ آگے کیسے جائیں گے کیا کریں گے یا کیا پلان ہے تو میں ہم سبھی سے یہ ہی کہتی ہوں کہ آج آہلا دیت ہو کر کے بادل پر میرا پاؤں ہیں چھوٹا چھوٹا ناگاؤں ہیں اب تو بھائی چل پڑی یہ چھوٹی سی نام ہے تو بس یہ نام جہاں تک جائے گی میں وہاں تک جاتی جاؤں گی اور اپنا یہ شو اپنی سوچ کو کوشش کروں گی کہ سبھی تر پہنچ پا بہت ہی اچھی آپ کریٹیو رائٹر سپیکر کیا کیا نہیں ہے بھائی اور میں تو میں تو ان کا بہت دیوانہ ہوں میں آرٹ ایکجیبیشن میں آج سپیشل ان سے ملنے آیا کوئی آرٹ کھریدنے تو نہیں آیا لیکن ان کی کریٹیوٹی ان کی آڈیو ان کی میسیج everything is useful آئیے بتائیے مہیلائیں جنرلی سٹریس میں رہتی بہت سبار آپ ایک اچھی مہیلہ گھر کی کام کاج کو بھی سمالتی ہے پروفیشن کو بھی سمالتی ہے اور اپنے آپ کو ایک پروفیشنل لیجم کے حساب سے اپنے آرٹ کرییشن میں پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہے تو یہ سب چیزوں کے راج کیا ہے کیسے ایک مہیلہ کو خوش رہنا چاہیے پتی پریوار سب کو مل کے کیا سندیف دینا چاہیے دیش کی مہیلاؤں کے لیے دیکھیں ایسا کہیں نہیں مانتی میں کہ مہیلائیں جو ہوتی ہیں وہ ڈپریسڈ ہوتی ہیں یا ان میں کوئی کمی ہوتی ہے میرے پتی مجھے اکسر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف یا کمی کا احساس ہمیں باہر والے کرواتے ہیں ہمیں وہ احساس کئی بار نہیں ہوتا ہم فائٹ کر جاتے ہیں بپریت پریستکیوں سے لیکن وہ سامنے والا آ کر کے آپ کو بتائے گا کہ ہمیں باریت پریستکی میں ہوں آپ کو کشٹ ہوگا تب ہمیں وہ کشٹ کی انوبوتی ہونے لگتی ہے تب ہماری وہ فائٹنگ سپریٹ تھوڑی سی نیچے آ جاتی ہے تو باستو میں ایک ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر جو لوہ چلتی ہے ہم اندر چلتی ہے کیونکہ رکھرتی نے ہم کو دو برگوں میں بانٹ دیا پرش اور استری اور فائنلی آتما جس کو ہم کہتے ہیں جس کا کوئی جنڈر نہیں ہوتا تو وہ آتما جو ہے وہ دپت رہنی چاہیے میں نے کہہ رہی کہ جلتی رہنی چاہیے وہ دپت رہنی چاہیے جب وہ دپت رہے گی تو وہ برابر روشنی بھی دے گی اگر آپ اس کو آنک کر دیں گی تو بہت کچھ جلے گا اس میں رائٹ رائٹ تو اس کا ہون نہیں ہونا چاہیے اس اگنی کو اگنی نہیں بننا ہے اس سے آپ دھت رکھے تاکہ آپ روشنی بیتی رہیں روشن interpreter جلتی رہیں بہت ضروری ہوتا ہے ہم ہندوستانی ہیں ہماری کائی پریوار ہمارا سمکتھان پریوار ہماری ضرورت پریوار اور ہماری شکتی بھی پریوار 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 ہونہ بہت ضروری ہے لیکن ایک ماںào ہونے کے نا تھے ایک پتنی ہونے کے نا تھے ایک بیٹی ہونے کے نا تھے اور ایک مہلہ ہونے کے ناتے میں سمجھتی ہوں کہ زندگی میں سبھی کو بیلنس آنا بہت ضرور ہوتا ہے اور وہی میں نے اپنی پینٹنگز میں بھی کیا ہے رنگوں کے ساتھ بھی ہم کو بیلنس کرنا ہوتا ہے شبدوں کے ساتھ بھی بیلنس کرنا ہوتا ہے اور دو قدم چلنا ہوتا ہے تو شریر کے ساتھ بھی بیلنس کرنا ہوتا ہے لائف میں بیلنس بہت امپورٹنٹ ہے آپ وہ جمائیں گی تو زندگی آگے جاتی جائے گی ہمیشہ اور آپ کے کوئی خاص ایسی باتیں ہیں جو آپ ہمارے درسکوں کو بتانا چاہیں گے آپ کے کریٹیوٹی کے بارے میں اور آپ کے کیا پلان اینڈ پولیسی چل رہے ہیں دماغ میں دیکھے پلان تو میں نے اوپر والے کے اوپر چھوڑ رکھے ہوتے ہیں ہمیشہ تو اس سے میں اتنی گزارش ہمیشہ کرتی ہوں اتنی پرارتھنا بھی کر دی ہوں اوپر والے سے کہ یہ جو راستہ بتایا ہے اس کے آگے آگے ایک ایک مشال جلاتے رہنا تاکہ مجھے دکھتا رہے کہ کس راہ مجھے چلنا ہے آپ ہو کیونکہ اشور آگے چلتا ہے ہمیں سب ہی کے ساتھ چلتا ہے اس کے بچے ہیں ہم تو ایسا تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ کسی ایک کا خیال کرتا ہے دوسرے کا نہیں کرتا ہے لیکن میں اس سے ہمیشہ پرارتنا کرتی ہوں کہ بھگوان جس راہ پہ تو مجھے چلانا چاہتا ہے اس راہ کی مشال ہمیشہ تو چلاتا رہنا آگے تاکہ میں کسی غلط طرح پہ قدم نہ رکھوں پس یہ ہی ایک میری اس سے رہتی ہے آگے تو اوپر والے کی کرپا رہے ہیں دوستوں بھارتی مہیلہ بھارتی اسٹری کا ایک مہیلہ سسکتی کرن کا ایک بیبھن اور بیچیتر اور بہت ہی اوپر تک پہنچاوا روپ ہے سندیپا جی اور ان سے جتنی بات ہی کرو اتنی کم ہے اور انہوں نے اپنے چھوٹی سی کنورسیشن میں ہمارے رام لکسمنز گوڈ لائپ پہ میسیج دیا ہے مجھے اور آپ سب کو اور بھی کچھ جانکاری ان کو چاہیتا ان کی ویب سائٹ بھی ہے سندیپا.co.in بلکل ملنے کا موقع ملا اور ممبئی میں جو بھی لوگ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں ان کی آرٹ گیلیری اور بستانوں پر لگتی رہتی ہے ہم ان کا بھارت ویقاس پریسد کلہکرتی کلچرل سینٹر آرٹ آف لیونگ اور لائنس کلب انٹرنیسٹر سبھی کی عورتے میں آپ کا بہت بہت عبینندن کرتا ہوں سندی کا بہت بہت آبھار بہت بہت شکریہ ایک بھارت فریسٹ بھارت وندے ماترم وندے ماترم وندے ماترم تینکیو تینکیو سندیپا جی